کہ احمد رضا کا نام ہے جب سے زبان پر تحزیب محروا ہے میرے خاندان پر جس نے تمام اہل سنن کو بچا لیا قربان جاؤ ایسے برائیلی کے خان پر قربان جاؤ ایسے آباد تھوڑی سی دب گئی ہے اپریٹر صاحب تھوڑی سی اٹھان پیدا کریں تاکہ میں تحفظ ناموسی رسالت کے حوالے سے ایک حقیقت کا انتشاف کرنے جا رہا ہوں فضائے شہر کو سنگین کر نہیں سکتا فضائے شہر کو سنگین کر نہیں سکتا وہ مومنین کو غمگین کر نہیں سکتا میرے خیال سے جو آدمی حلالی ہے میرے رسول کی توہین کر نہیں سکتا میرے خیال سے جو آدمی حلالی ہے میرے رسول کی توہین کاش شکریہ جزاک اللہ کاش کے آپ کے اندر اٹھان ہوتی آپ کے اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے شہنباد بھائی زبردست آپ کی نمائندگی ہوتی ہے ملک بھر کے شہرہ خطبہ مشاہد سے سبحاناللہ آپ کا مضبوط رابطہ رہتا ہے جو شیڈول بنا ہے نا وہ بھی اچھا ہوتا ہے انشاءاللہ علماء کرام کی بھی تائیدات حاصل ہو جائیں گی ایسا شیڈول بنا ہے جلکل کا جب فیضان علم کانفرنس ہیں جب 35 طلبہ کی دستار بندی ہے جب جانعہ اشرفیہ احسنال علوم کے فارغ تحصیل حفاظ کے سنوں پر دستار بندی کا منظر ناما ہوگا تب انشاءاللہ ایک قیفیت ہوگی اور سرشاری کا عالم ہوگا بہت صلیقے سے میرے خیار سے کوئی کمی نہیں ہے ہر کام بہت سے خوبی الحمدللہ انجام پذیری کے مرحلے سے ہم کنار ہو رہا ہے اشعار کا سلسلہ تو جاری رہے گا حضرتِ الحاج حبیباللہ فیضی صاحب بھی پڑھیں گے وقت کے تقاضے کو محسوس کرتے ہوئے دور اندیش علماء نے فوضلانہ ذمہ داران نے یہ فیصلہ دیا کہ مبارک حسین مبارک صاحب پڑھ چکے گے مفتی شہریار مزا صاحب کا بھی خطاب ہوگا حبیباللہ فیضی صاحب بھی ہے بیچ میں دستار بندی ہوگی تو کیوں نہ اس عظیم خطیب کا خطاب کرا دیا جائے جو اپنے وجود میں اپنے شخصیقت میں مسلکِ آلہ حضرت کے بیگر نظر آتے ہیں جو نقیبِ مشرکِ سرکارِ سرکائی بھی ہیں نقیبِ مسلکِ امام احمد رضا بھی ہیں میری مراد خطیب الحل شیرِ سنیت حضرت علامہ و مولانہ الہاج سیف اللہ علیمی کمرہتی کلکتہ کا استقبال کر دیا جائے کیا خیال ہے آپ کا اگر تائید ہے آپ کی حالات پہ گہری نظر ہے آپ جاتے ہیں کہ صرف نادخانی نہیں وقت پہ تقریر بھی ہو جائے جلسے کا جو مقصد ہے وہ پیشے نظر رکھتے ہوئے تو ایک ہاتھ نہیں نوجوانوں کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھانا اور کس طرح اٹھانا ہے اٹھا کے بتائیے جتنے لوگ جلوس محمدی میں شریک تھے کس طرح اپنے ہاتھوں کو لہرائیا سرکار کی آمد مرحبا میں بولوں آپ جواب دیں گے سرکار کی آمد زور سے بول کے بتائیے سرکار کی آمد مختار کی آمد مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ علم کون پرنس حضرت علامہ صحیف اللہ علیمی خداِ پاک نے ان کے لئے انعام رکھا ہے خداِ پاک نے ان کے لئے انعام رکھا ہے جنہوں نے اپنا مقصد خدمتِ اسلام رکھا ہے یہ صحیف اللہ علیمی ہیں انہیں ہلکے میں مت لیجے میرے دیغِ علی داتا نے ان کا نام رکھا